ایک ایسا بچہ جو کبھی بھی شائننگ سٹوڈنٹ نہیں تھا اس کی ماں فکر مند رہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا وہی بچہ بڑا ہو کر آرمی چیف اور پھر صدر پاکستان کیسے بنا اور دلی شہر کے دریا گنج علاقے کی پرتاب شیٹ میں آباد اردو سپوکن سید فیملی کے چشم و چراغ پرویز مشرف کو بچپن کے دنوں میں ان کے گھر والے کس نام سے پکارا کرتے تھے یہی نہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ پرویز مشرف کے بارے میں نہیں جانتے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائیں گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے سات سال ترکی میں کیوں گزارے ان کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے کون سے مشہور ڈائریکٹر پرویز مشرف کے داماد ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کی نواسی شو بس کی گلیمورز ورلڈ میں کلم رکھ چکی ہیں اور بالی وڈ کی کون سی مشہور فیملی کی پرویز مشرف کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا گیم کھیلی جو الٹی ہو گئی جس کے بعد ٹرپل ون برگیڈ نے پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کرتے ہوئے میاں صاحب کو اقتدار سے کیک آؤٹ کر دیا اور اٹک کلے کے مہمان بنے نو سال تک پورے پاکستان پر رول کرنے والے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو افاظ پاکستان کے سابق جنرل سپا سالار اور صدر پاکستان رہنے والے جنرل پرویز مشرف کے حالات زندگی کے متعلق وہ دلچسپ حقائق شیئر کریں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوگے ناظرین اگرامی پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کے روز ہندوستان کے در الحکومت دہلی میں پیدا ہوئے پرویز مشرف نے جس نہر والی حویلی میں جنم دیا وہ آج بھی دلی شہر میں موجود ہے یہ حویلی جامعہ مسجد دلی کے قریب دریا گنج علاقے میں گلا مارکیٹ کی برٹاپ سٹریٹ میں واقع ہے پرویز مشرف کا تعلق سادات فیملی سے ہے اور ان کا خاندان بنیادی طور پر زلع آزم گڑھ میں آباد تھا جو بعد میں آ کر دلی میں رہنے لگے پرویز مشرف کے دادا سید متشم الدین ریوینی ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈریکٹر تھے اور وہ ترقی کرتے ہوئے پنجاب کی کمیشنر بنے پرویز مشرف کے والد کا نام سید مشرف الدین جبکہ والدہ کا نام بیگم ذری تھا پرویز مشرف کے والد قیام پاکستان سے قبل انڈین گورنمنٹ کے فورن آفیس میں آفیسر تھے جب پاکستان بنا تو اس وقت پرویز مشرف چار سال کے تھے ان کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں شپٹ ہو گئی پرویز مشرف کراچی کے سینڈ پیٹرک سکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے سات سال ترکی میں گزارے ان دنوں سید مشرف الدین ترکی کے کیپٹل انکرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں تیناب تھے پرویز مشرف کو بچپن میں ان کے گھر والے پلوں کے نام سے بکارا کرتے تھے پرویز مشرف کی والدہ بیگم ذری صرف راز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پرویز کا دھیان تعلیم کی طرف بلکل بھی نہیں تھا اور میں اکثر کہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا دنوں اقوامی میڈیا میں پرویز مشرف کا نام شارٹ فارم میں مش استعمال کیا جاتا رہا پرویز مشرف کے بڑے بھائی جعوید مشرف جبکہ ان کے جھوٹے بھائی کا نام نوید مشرف ہے دونوں بھائی ڈاکٹرز ہیں اور بیرون ملک سیٹل ہیں پرویز مشرف نے 1968 میں ایک پڑی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی صبحہ فرید سے شادی کی صبح فرید کا تعلق لکنو کے عدبی گھرانے سے تھا اردو کے نامور شاعر مجاز لکنوی بیگ مشرف کے مامو جبکہ نامور ترقی پسند شاعر جان سار اکتر ان کے خالو تھے بیگ مشرف کے خالہ جات بھائی جعوید اکتر اس وقت بالی وڈ کے جانے پہچانے سکرین پلے اور نقوہ نگار ہیں جعوید اکتر کے بیٹے فران اکتر بالی وڈ کی مایا نگری کے کامیاب ترین فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر بھی ہیں فران کی طرح اس کی بہن زویہ اکتر بھی مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں تو جناب اس رشتے سے پرویز مشرف فران اور زویہ اکتر کے پھپا رکھتے ہیں اور تو اور پرویز مشرف نے 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کو جوائن کیا اور انہوں نے 1964 میں بطور سیکنڈ لیفٹننٹ کا آغاز کیا 1965 میں پاک بھارت میں جوہ مردی سے لڑنے والے پرویز مشرف کو فوجی میڈل سے بھی نوازا گیا پرویز مشرف کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے ان کے صاحب زادے بلال مشرف یونیورسٹی آف امریکہ سے گریجویٹ ہیں اور وہ سیلیکون ویلی میں جاب کرتے ہیں پرویز مشرف کی بیٹی آلیہ رزا پیشے کے اعتبار سے ارکیٹیکٹ ہیں اور وہ کراچی میں مقیم ہیں آلیہ رزا پاکستان کے جانے مانے فلم ڈائریکٹر آسیم رزا کی اہلیہ ہیں پرویز مشرف کے داماد آسیم رزا دیوین فیکٹری پرڈکشن ہاؤس کے مالک ہیں اور وہ سینکڑوں ٹی وی کمرشلز کے علاوہ ہومن جہاں اور پرے ہٹ لف جیسی سپر ہٹ فلمیں بھی بنا چکے ہیں آلیہ اور آسیم رزا کی دو بیٹیاں مریم اور زینب رزا ہیں پرویز مشرف کی بڑی نواسی مریم رزا نے چند مہینے پہلے شو بیز کی گلیمرز ورلڈ میں بطاہ ڈائریکٹر انٹری کی اور انہوں نے پیار دمیٹر گانے کی ویڈیو بنائی اور ان کی چھوٹی بہن زینب رزا سٹائلسٹ ہیں انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران پرویز مشرف کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے آرمی میں سرف کرتے رہے پرویز مشرف نے لاہور کے فارمن کریسن کولیس سے میتیمیٹکس میں ماسٹرز کے ڈگری لے رکھی ہے پرویز مشرف اسی کی دہائی تک برگیڈی رہے جبکہ انیس سو اکانوے میں ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رینک تک پہنچ گئے سیدر اکتوبر انیس سو اٹھانوے کے روز پرائیم نیسٹر میاں محمد نوازشریف نے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا سال انیس سو نینانوے میں کارگلیشو پر نوازشریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء نے جنم لیا اور پھر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب پرویز مشرف کولمبو سری لنکا سے پاکستان آر رہے تھے تو نوازشریف نے اچانک انہیں ان کے عوضے سے برطرف کر دیا مقرر کر دیا نوازشریف کے نا چاہتے ہوئے بھی پرویز مشرف کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا ایسے حالات میں کور کمانٹر نے پرویز مشرف کو آرمی سیف والا پروٹوکول دیا کچھ دیر بعد فوجی بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے ٹرپل من برگیڈ نے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا سرکاری ٹی وی ریڈیو اور تمام ہوای ایڈوں کا کنٹرول فواز کے ہاک میں آ گیا اور یوں تین چوتھائی حصیت والے وزیراعظم نوازشریف منٹوں میں ارش سے فرش پر آ گئے پرویز مشرف پاکستان کے وہ ایک لوگتے صدر گزرے ہیں جن پر یکے بعد دیگرے دو انتہائی خطرناک حملے کیے گئے جن میں وہ موجزانہ طور پر بچ نکلے اور ان پر چودہ دسمبر دوزار تین میں پہلا حملہ راولپنڈی کے نزدیک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کیا گیا اس واقعے کے ٹھیک دس دن بعد پچیس دسمبر دوسرا حملہ ہوا اس حملے میں بھی جنرل پرویز مشرف بچ گئے لیکن وہاں چودہ لوگ جان کی بازی ہار گئے اپران دوزار دو کو ملک بر میں ریفرینڈم ہوا جس کے مطابق پاکستان کے اٹھانوے فیصد عوام نے پرویز مشرف کو آئندہ پانچ سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا پرویز مشرف کے صدارتی ریفرینڈم کو اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا یاد رہے پہلی بار ایم این نے بننے والے عمران خان نے اس موقع پر پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا پرویز مشرف نے اٹھارہ اگست دوزار آٹھ کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی اے پی ایم ایل کا انتخابی نشان عقاب ہے پرویز مشرف نے دوہزار آٹھارہ کے جنرل الیکشن میں چترال کے ہلکے سے الیکشن لڑا اور انہوں نے اپنی نومینیشن پیپر بھی جمع کروائے لیکن ریٹائرنگ آفیسر نے الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دے دیا پرویز مشرف نے دل لائن آف فائر کے نام سے کتاب لکھی لیکن یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان کے نام سے اردو جبکہ اگنی پت میری آتم قتا کے نام سے ہندی زبان میں بھی دستیاب ہے امید کرتے ہیں کہ آنس کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی